اسلام علیکم ویلیکم بیکٹو میں چلو میدے کہ سب خیرہ کیسے ہوں گے میلوگا سٹار لے لیا آج ہم سوچے ہوں گے کیا بھی کی در جا رہی ہیں آج ہی ہم لوگ جا رہے تھے کی ایف سی میرا دل تھا کی ایف سی کھانے کو تو بس ابھی ہم جی فی سیون کی قریب تھے تو بس سوٹی دیر تک ہم نے پہنچ جانا تھا ایک مجھے پاکستان کی بات سمجھ نہیں آتی ہر وقت روڈوں کا کام شروع ہوتا ہے اب اچھی بلی یہ روڈ تھی فی سیون والے انہوں نے جی اس سے بھی بورٹ شٹ لگا کے بتا دیا کہ سڑک کا کام شروع ہے ہمارے پاکستان یہ اور کچھ ہونا بس روڈوں کا کام کبھی ختم نہیں ہو سکتا آگے پیچھے جو مہنگائی ہے وہ یہ لوگ نہیں دیکھتے بس ہر وقت جس جگہ چلے جاؤنا روڈوں کا کام ہو رہا ہے تو بس جی ابھی جی ہم کے ایف سی کے قریب تو اتنی شدید گرمی تھی بس اللہ پاک ہم سب کے حال پر رحم کھائیں اور بس بارشش شروع ہو جائے گرمی کا تو کوئی حال نہیں ایف سی ہم پہنچنے والے تھے اور یہ اتنے خوبصورت خوبصورتی مرکیٹیں بن گئے ہیں ان مرکیٹوں کا ڈیزائن مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس وجہ سے اچھا لگتا ہے کہ انہوں نے جو ڈیزائن مرکیٹ کا بنایا بہت ہی ڈی سینڈ سا خوبصورت سا ہے وہ آج کل جیسے ہماری جیل نمی جہاں میری امی لوگ رہتے ہیں بزار میں چلے جاؤں بڑی ڈیکریشن والی دکانے لوگوں نے بنائے ہوئی ہیں وہ مجھے نہیں اچھی لگتی میں کہتا کہ شاپیں ہونے چاہیئیں جو ڈیزائن سا وہ پیاری لگے خوبصورت لگے اور ابھی جم لینے لگے تھے ٹان اور ابھی ہم ایک سمجھ لے کہ ہم کی ایف سی پہنچ گئے تھے اور آج میرا دل تھا ایک سٹری باکس لینے کا پر ہمارے ساتھ ہی ایک سین ہو گیا جب ہم کی ایف سی پہنچے تو وہ جو آرڈر لینے والی لڑکی تھی اس نے بولا کہ ہماری سپلائی نہیں آئی تو یہ بات سن کے بات میں پرشان ہوگی حران بھی رہا گی کہ ان کی بھی سپلائی نہیں آتی تو یہ نہیں کہ یہ بڑے بڑے ان کے نام ہے تو ان کے کام ہار جلدی ہوتے ہوں گے ان کی بھی کسی نہ کسی ٹائم چیزیں نہیں آتی شاٹ ہوجاتی ہیں تو ابھی جب ان سے ہم نے پوچھا تو انہوں نے بولا کہ ہماری سپلائی نہیں آئی تو پھر جی میرا موڈ تو آف ہو گیا یہ بات سن کے تو پھر جی ہم نے لے لیا تھا یہاں سے ان کے چکن ونگز یہ بھی پور زیادہ مزے کے ٹیسٹری ہوتے ہیں ایک بات جی میں نے نوٹ کا لکے ایف سی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا جتنے پیزا ہارڈ بان جائیں جتنے جگہ پہ چلے جو ان کی جو ونگز ہوتے ہیں ان کا برگر ان کے فرائز ان کا جی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا جو لوگ یہ میرا بلوگ دیکھیں گے یا سنیں گے مجھے کمرس باکس میں لازمی بتائیں گے کہ یہ بات میں نے صحیح بولی گلت بولی کہ ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ان کی چیزیں واقعی بہت اچھی ہوتی ہیں تو باس چی ابھی ہم آرڈر دے کے کر رہے تھے ویٹ کے بکایا پیسے دے تو پھر ہم جائیں آگے تو باس وہی بات کرنے کا مطلب ہے کہ آج کل دنیا میں خوف ختم ہو گیا ہر بندہ اپنی سوچتا ہے کسی کا کوئی نہیں سوچ رہا جس کے پاس پیسہ ہے سارے اس کی رشتدار ہے اس کے پاس اس کا کوئی رشتدار نہیں بندوں کا قصور نہیں آج کل خون ہی سفید ہو گئے ہیں آج کل زمانہ ہی ایسا ہے تو باس چی ابھی ہم یہاں کھڑے ہو کہ کھا رہے تھے ویٹ اور ابھی ہمارا آرڈر آنے والا تھا اور اس کے بعد ہم نے جانا تھا گھر اور باس دیکھیں اے سی فل چال رہا تھا پھر بھی مجھے اتنی گرمی لگ رہی تھی دیسا میں نے اوبایا پینا ہوتا ہے نا بلیک کلر کا اوبایا ہوتا ہے اور اوبایا بھی میرا کافی جو ہے وہ صحیح اس کا جو کپڑا موٹا ہے تو اس وجہ سے مجھے کافی گرمی لگ رہی تھی باس چی ابھی ہم نے اپنا آرڈر لے لیا تھا اور ابھی جی ہم گھر کی طرف فرما دعا ہو گئے تھے ابھی جی ہمیں مل گی تھے ایک مانگنے والی اور اس کی ویڈیو میں نے شوٹ نہیں کی مثلا اس نے کہا گلاب کا پھول لے لیں ہم نے بولا کہ ہم نے گلاب کا پھول نہیں لینا ویسٹ ہو جائے گا تو پھر ہم نے اسے جی سو رپیہ دے دیا تھا وہ ویلوگ میں نے شوٹ نہیں کیا میری ایک عادت ہے اگر میں کسی کی ہیلپ کروں تو میں نے کبھی اس کا ویلوگ شوٹ نہیں کیا میں نے اس کے چیرے کا ویلوگ شوٹ کیا یہ بات ویسے میں کرنا چاہتی تھی کچھ لوگ میں نے دیکھی ہیں جب کسی کی ہیلپ کرتے ہیں مانگنے والے کی یا کسی ضرورت مند کی ہیلپ کرتے ہیں تو وہ فوراں ساتھ جو ویلوگ شوٹ کر لیتے ہیں پلیز اس طرح نہ کیا کریں جس طرح ہمیں اپنی عزت عزیز ہے اس طرح ان لوگوں کو بھی عزت عزیز ہوتی ہے تو آپ اس طرح ان کے ویلوگ نہ بنا کے اپلوڈ کیا کریں ہر کسی کے گارمہ بینے ہوتی ہیں یہ بہت غلط بات ہے آپ کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں اور ساتھ آپ نے فٹا پڑ ویلوگ شوٹ کا ویوز کے لیے سسکرائبر کریں یہ لوگ مجبور ہوتے ہیں بے باس ہوتے ہیں اگر ہم ان کی تصویر بنا لیں یہ لوگ بول نہیں سکتے اگر ہم لوگ بولے کہ ہماری تصویر نہ بناو ہماری ویڈیو نہ بناو تو آگے سے انہوں نے بیشتی کرنی ہے میں خود سوچنا چاہیے کہ یہ بھی انسان ہے ان کی بیزت ہے ہماری طرح تو گارسے جو نکلتا ہے وہ کسی مجبوری کے تیہ گارسے نکلتا ہے اگر کسی کے آگے کوئی ہاتھ پھیلاتا ہے تو مجبوری کے تیہ پھلاتا ہے کسی کو دل نہیں کرتا کس سے کچھ لینے کا تو پلیز ان کی ویڈیو نہ بنایا کریں اگر آپ ہیلپ کرتے ہیں تو اسی طرح کردے کریں اللہ پاک کو خوش کرنے کے لئے لازمی نہیں کہ آپ نے بندوں کو خوش کرنا ہے بندوں کو دکھانا ہے انسان تو کسی سے خوش نہیں ہو سکتے آپ شک لاکھ رپے کی کسی کے ہیلپ کر رہے ہیں آپ نے ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دینے ہیں بندے یہ سوچیں گے اچھا اسے لاکھ رپے کی ہیلپ کر دیا تو ہمیں بھی کر دیں تو بندے کسی حال میں خوش نہیں ہوتے تو آپ اگر اس طرح کرتے تو پلیز ویڈیو نہ بنایا کریں میں نے یہ بات پچھلے بلوگ میں بھی بولنی تھی تو آج جی میں نے بول دی میں اس دن تین چار دن پہلے میں یوٹیوبے دیکھتی تھی کہ ایک عورت کسی مانگنے والی کو پیسے دے رہی تھی ساتھ اس نے اس کی تصویریں اور بلوگ بنا کے اپلوڈ کر دیا تو پھر ایسی غلط بات ہے تو جی میں اب بکاری وائس اور بہت شدید آن دیا آگیا ہمارے شہر میں ساتھ اس کی تصویریں